جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلیم و لاغ سے میں ہوں کلیم و رحمان اور آج میں آپ سب سے سانہے چکسواری کے بارے میں بات کروں گا گزشتہ روز ہونے والا سانہے چکسواری زلہ میرپور کے ایک شہر چکسواری میں گزشتہ روز ایک سانہے رنما ہوا روپیال مہرج حال کی پانچ مزلہ مارت زمین بوس ہوئی اس میں کافی لوگ اپنے جان کی بازی ہارے بیلڈنگ میں کوئی ایکسٹینشن ہو رہی تھی کوئی تظیرین اور آئیش کا کام جاری تھا پچاس سے ساٹھ افراد وہاں اندر کام کر رہے تھے بیلڈنگ جب زمین بوس ہوئی تو مختلف اراہ ہیں کہ پچاس سے زائد افراد اس بیلڈنگ کے اندر موجود تھے جو ملبے دلے دبے ریسکیو کا کام کل سے آج تک جاری ہے اس میں تقریبا شام تک پچیس افراد ریسکیو کیا جا چکے تھے جن میں کافی لوگوں کی امواد بھی ہوئی ہیں پیال مہرج حال ندیم صاحب اور ان کا صاحب زادہ جن کی کنفرمیشن ہوئی ہے باقی بھی مظفر آباد کے کچھ لوگ تھے جن کی وفات کی حبریں آ رہی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب مرنے والوں کو اس سانے میں جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے اور ان کی اکارب و لوحکین کو صبر جمیل اطاف فرمائے مختلف آرہ ہیں کہ کس ورہ سے یہ سانہر انما ہوا پیشن کو یہاں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کہنا ہے یہ جو زلزلے آئے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے دوران اس ورہ سے بیلڈنگ متاثر ہو چکی تھی کچھ لوگوں کہنا ہے کہ ڈیم میں جو پانی کی سطح بہت بلانت تھی اس ورہ سے بھی یہ سانہر انما ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بیلڈنگ کو اکسٹنٹ کیا جا رہا تھا کوئی کام کر رہے تھے جو بیلڈنگ انہوں نے جیکس پہ کھڑا کیا ہوا تھا جس ورہ سے بیلنس اس کا جو برقرار نہیں رہ سکا تو بیلڈنگ گر گئی ہے اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے ریسکیو کا کام زور و شور سے جاری ہے ملبے تلے ابھی بھی کہنے میں یا سننے میں آ رہا ہے کہ ملبے کے نیچے بہت سے لوگ ابھی تک دبے ہوئے ہیں کوشیں جاری ہیں کہ جلد از جلد ان لوگوں کو ریسکیو کیے جا سکے اگر ان کی زندگی کے چانسز ہیں اگر ان کی زندگی ہے تو وہ ہری ہیرو عفیت کے ساتھ ملبے سے نکل سکے بس اللہ کی ذات ہی ان پر مجھ جانا طور پر اپنا کرم کر سکتی ہے تو لیکن میں یہ ویڈیو اس ورح سے بنا رہا ہوں کہ میں نے دیکھنے میں آیا کہ کزشتہ روز سے ریسکیو کام جاری تھا کافی لوگ انہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا ایک بندے کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہر اس کے سر سے ہون بہر ہے ناک سے ہون بہر ہے کانو سے ہون بہر ہے اس کی کوئی حالت نہیں ہے لیکن لوگ اس کی ویڈیوز بنانے کے چکر میں ہیں ازرا خدا کا ہوف کریں ہم سب پہ یہ وقت آنا ہے اس طرح کے جب واقعات ہوں ہم سب کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کر سکیں یہ نہیں کہ ہم جناب فون اٹھا کے ویڈیو تصویر لگا کے اس کو شیئر کریں کہ ہماری ویڈیو جا تصویر وائرل ہوں جلدہ جلو گودہ لوگ ٹک ٹاک آپ اٹھا کے دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ ٹوٹلی یہی جناب ویڈیوز آپ کو جو زل امیر پور کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو شیئر کریں گے دیکھنے میں ملیں گی تو ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنے حسوسی کرم فرمائے جو لوگ اس حادثے میں زہمی ہیں اللہ تعالی ان کو صحتیاب کریں جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اس حادثے میں اللہ تعالی ان کو غریب کر رحمت کریں اور جو ملوے کے اندر موجود ہیں مجزانہ دور پر اپنے نبی کے صدقے اللہ تعالی انہوں نے سب کو صحت و نرسی دے اور حیر وفید کے ساتھ ان کو ملوے سے باہر نکالے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے ایک نئے ویڈیو پیغام کے ساتھ ایک پر پھر ملاقات ہوگی آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ